بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج عمران خان کا لاہور میں جلسہ تھا دیکھیں ناچو عمران خان نے ڈبرجن کے لیے ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی آج پورا پاکستان عمران خان نے کہا جی آپ پہنچیں اتنی رکاوٹیں کھڑی کی کنٹینرز لگائے راستے بند کیے لیکن عوام جو پہنچی وہ اصل میں ریفرینڈم ہو گیا تھا لیکن انٹرسٹنگ معاملہ یہ ہے کہ آپ سب بھی حیران ہوگے کہ عمران خان نے کہا کہ وہ انکشافات کرنے والے ہیں لیکن انہوں نے انکشافات نہیں کیے یعنی انہوں نے اصل میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی کم رکڑا لگایا ایسا نہیں کیا بالکل ہی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کم رکڑا لگایا ایک دو دفعہ نامعلوم افراد کی بات کی اور اس صورتحال میں عمران خان نے کوئی بڑا انکشاف نہیں کیا اب پورا پاکستان یہ جاننا چاہ رہا تھا دیکھیں لاہور کے لوگ پہنچے ہیں یہ رمضان کے دن ہے آپ رات کے دو ڈھائی بجے تک اگر جلسے میں رہیں گے تو یہ کچھ چھوٹی بات ہی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے دیکھا نہیں گیا کبھی پچھتر سالہ تاریخ میں اب جو بند کمروں میں سادشیں کرے تھے وہ پچاسی انچ کی الیڈیز لگا کر جو بیٹھے ہوئے تھے اور جو ہر جگہ پر اور جو ٹاؤٹ تھے جن کو بھیجا ہوا تھا عمران خان کے کہ جلسوں میں کچھ صافی تھی کہ آپ پتہ کر کے بتاؤ کہ کتنی پبلک آئی ہے اب ہوا کیا ہے یہاں پر تین باتیں بڑی اہم ہوئی ہیں عمران خان نے پورے جلسے میں انہوں نے اصل میں تقریر کی اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے چونکہ الیکشن ملتوی ہوئے ہیں تو وہ آ کر اسٹابلشمنٹ نامعلوم افراد محسین نکوین پر بات کریں گے عمران خان نے اسے الٹ کیا انہوں نے اپنا پورا الیکشن کا پلان عوام کے سامنے رکھ دیا اب اس صورتحال میں انٹ تک یہ سارے انتظار کرتے رہے اچھا اب یہ بات ہوگی عمران خان کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ اگلے ہفتے سپریم کورٹ میں لگنے والا ہے کیس اور چونکہ نمبر بھی اس کو لگ گیا ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ یابر کوئی ایسی بات کر دیں آپ پر لگ جائے پابندی اور سارے کا سارا میڈیا اور سارا کچھ آپ کی طرح بلکل ایف آئی آر تیار کھڑی تھی کہ جی عمران خان کوئی بات کریں گے اسی وقت ایف آئی آر کٹیں گی اور پیدا چلے گا کہ عمران خان نے لوگوں کو اکسایا ہے تو وہ جو سارے کا سارا امپیکٹ ہے جو آپ نے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہو کر کرنا تھا وہ آپ کے خلاف ہو جائے گا لہٰذا عمران خان نے این موقع کے اوپر سٹریٹیجی اپنی بدلی اور انہوں نے کام یہ کیا کہ پورے جلسے میں انہوں نے ایک لانگ ٹیم روڈ میپ دے دیا کہ میں کیا کروں گا میں ملک کو کیسے بہتری کروں گا کیسے پیسہ ہی گٹھا کروں گا پاکستانیوں سے کس طرح دالتی نظام یعنی ایک پورا روڈ میپ دیا اب یہ اصل میں انہوں نے کام یہ کیا کہ انہوں نے الیکشن کیمپین اپنی شروع کر دی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ سارے تو انتظار کر رہے تھے بیٹھ کر کی تھی وہ جلسہ تو اب چونکہ ہو رہا ہے عمران خان کا تو عمران خان الیکشن کی تو بات ہونی نہیں عمران خان نے یہ اصل میں تاثر دیا بند کمروں میں بیٹھے لوگوں کو کہ میں الیکشن کی تیاری کر رہا ہوں آپ چھوڑ دے الیکشن ہونے جا رہا ہے عمران خان کو کہیں جو امید جا گی کہ اس صورتحال میں لڑائی نہیں لڑنی ہم نے صرف فوکس رکھنا ہے بدلیا پر اسی لئے عمران خان نے پورے اپنے جلسے کے اندر عوام کو بلا کر اصل میں جو بند کمروں میں بیٹھے لوگ تھے ان کو ریفرینڈم دکھایا ہے اپنا پاور شوک کیا ہے اور طاقت دکھائی ہے اب ہوا کیا ہے جو صحافی تھے وہ شروع میں ایک کلپس دکھا رہے تھے کہ بندے کوئی نہیں آئے فلانا نہیں آیا آج روزہ ہے دیکھا ہم نے تو کہا تھا نا لوگ نہیں آئیں گے اور جیسے جلسہ عمران خان نے کام یہ کیا تقریر کی سارے انتظار کر رہے تھے ابھی کوئی بات کریں گے ابھی کوئی بات کریں گے اس شکر میں پوری تقریر دیکھی اور بار بار آپ نے دیکھا کہ کیمروان وہ ویجولز دکھا رہا تھا عوام کے سارے انگل سے اس میں عمران خان نے جو امپیکٹ دیا وہ پاور شو اس نے شو کیا ان لوگوں کو کہ دیکھو یہ ریفرینڈم ہے عوام میرے ساتھ کھڑی ہے اگر تم نے کسی بھی وجہ سے کام کیا تو اس ملک میں عمران خان نے کہا کہ گیم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گی یعنی پھر یہ نہ کہنا بعد میں گلا کرنا اب یہاں پر ہوا کیا جو صحافی ٹاؤٹ بٹھائے ہوئے تھے انہوں نے اصل میں جو ارلی مناظر تھے جب لوگ کم ہوتے ہیں وہ بیجنا شروع کیے لیکن جو بند کمروں میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے بندے عمران خان کے جلسے میں بھی بھیجے ہوئے تھے وہ وہاں سے ریپورٹنگ دے رہے تھے اور ٹرو ریپورٹنگ ان کو مل رہی تھی کہ اتنے بندے اتنے لوگ ہیں فلان ہے انہوں نے بتایا ان کے تو رمٹے کھڑے ہو گئے کہ اتنا بندہ عمران خان کے جلسے میں رمضان میں آ گیا ہے یہ تو کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا کنٹینر لگا دی اب وہ گالیاں ان لوگوں کو پڑے ہی ہیں پولیس والوں کو دوسرے لوگوں کہ تم نے کھا کنٹینر لگائے تھے کیسے تم نے کنٹینر لگائے ہیں کہ وہاں پر عوام کا سمندر پہنچ گیا ہے اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ معاملہ یہ ہے کہ باجوا کی آنکھیں درد کر رہی تھی اس کو نید آ رہی تھی اور وہ پھر بھی بیٹھا ہوا عمران خان کے تقریر سن رہا ہے عمران خان کے حصل میں تقریر سنتے ہوئے باجوا کا مسئلہ یہ وہ کافی عرصے سے ڈپریشن کی گولیاں کھاتا ہے بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ فیض بھی ڈپریشن کی گولیاں کھاتا ہے اب اس صورتحال کے اندر یہ دونوں ڈپریشن کے لیکن باجوا بہت زیادہ جب عمران خان ذکر کرتا ہے باجوا کا تو اس کو غصہ یہ آتا ہے یہ انٹرویو اس کا کیوں باجوا نے سلسلہ شروع کیا تھا وہ عمران خان اس کو اکساتے ہیں عمران خان نے اصل میں اپنی سٹرٹیجی بڑی کمال رکھی ہوئی ہے وہ باجوا کا نام لیتے ہیں دو دن دفعہ باجوا غصے میں تیش میں حقیق دیکھئے جب وہ آرمی چیف تھا تو کوئی اس کے خلاف لکھ بھی نہیں سکتا تھا اتنا اس کا پاوہ اور اتنی طاقت تھی اور اس صورتحال کے انبر اب اس کو گالیاں پڑھتی ہے کوئی اس کا دفعہ نہیں کرتا تو اس کا پرہ ادارہ نہیں کرتا وہ ریٹائر ہو چکے لوگ اس کو موہ پر گالیاں دیتے ہیں اس کو ویسے وہ کہتے ہیں سائیکو پیتھ اب پاگل آئیے لہذا اس صورتحال میں باجوا کام یہ کرتا ہے کہ انٹرویوز والا سلسلہ شروع کروا دیا عمران خان اس کو اکساتا ہے اب وہ ڈپریشن کی گلیاں کھارا اب وہ اصل میں ایک آدھی راہ تک جاگا رہا اس کو نید آ جاتی وہ ڈپریشن کی گلیاں کھاتا ہے وہ جلدی سو جاتا ہے اب اس صورتحال میں پوری تقریر دیکھ رہا ہے کہ کیا ہوگا اب عمران بولے گا اب بولے گا اب بولے گا کیونکہ آپ جتنا مرضی کلے جو بعد میں نہیں آپ کو پتا چلتا ہے جو لائف چیز ہے یہ سارے بیٹ کر نو لیک پی ڈی ایم سب لوگ عمران خان کی تقریر دیکھ رہے تھے اب صورتحال یہ پیدا ہوئی بول نہیں اس کو بند کر دیا فلانے کو بند کر دیا یہاں پر کوئی بات ہی اتنا غصہ کہ اتنے کنٹینر سے لگائے عوام کیسے آگئی کیونکہ گاڑیاں تو والے جا نہیں سکتے تھے پتہ یہ چلا کہ بہت سارے لوگوں نے بعد میں فسیلیٹیٹ بھی کیا کنٹینر ہٹائے وہ خود ان سے تنگ تھے اب آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ شباز شریف کو اے بی آر والوں نے لیٹر لکھ دیا ہے کہ ہمیں کرپشن کی اجازت دی جائے ہمارا سوا لاکھ یا ایک لاکھ دس ہزار جو آپ پیکی دیتے ہیں سالی میں گزارا نہیں ہوتا تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس لیبل پر معاملہ ہو گئے لوگ اندر کے سرکاری ملازمین سے لے کر وہ سارے چارے ہیں کہ جان چھوٹے اصل میں دیکھیں ہر کوئی سرکاری ملازمین کرپشن نہیں کرتا تو عمران کھان کے جلسے کو انہوں نے کہنا کہ فسیلیٹیٹ کیا یعنی کنٹینر لگا دی بیجوے سے ورنہ آپ ایک بات دتائیں ہر انٹری پوائنٹ پر آپ نے کنٹینر لگائے سارے تو پیدل چل کے نہیں آسکتے وہ داتا صاحب سے آپ کو ہو کر جانا پڑتا تھا یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے آج عمران کھان نے تھکا تھکا کر ان کو مارا اور ایسا مارا ان کو کہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب وہ الیکشن ختم ہو گئے عمران کھان کو بات کر رہا اس نے اپنی پوری الیکشن تک فوکس رکھا کہ بھئی تم چھوڑ دو ان چیزوں کو میں الیکشن میں کودرے والا ہوں اور آج ان کی جو لیگل ٹیم نے ان کو منع کیا تو بلکہ ٹھیک کیا تھا کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کہنا کہ سارا فوکس آپ کے خلاف ہو جائے ایف آئی آر مزید نہیں ہے آپ کے اوپر آجیں اور جب ایف آئی آر آپ کے خلاف آئیں گی کہیں جی سایا ہے فلانہ کیا یہ کیا نہیں کیس ہے تو بہتر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی بیک پر آپ کھڑے آپ اپنا پورا پلان دیں یہی کام عمران کھان نے کیا اب لوگ سننے آئے تھے ان کی شافہ عمران کھان نے اپنی پاور شو کی اور یہ بتایا کہ دیکھو لوگ سنتے یہ اصل میں بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے ان لوگوں کی ٹانگیں کامتی ہیں ان لوگوں نے بندے بھیجے ہوتے ہیں وہاں پر نامعلوم افراد وہ جا کر پتا کرے صحیح ریبورٹنگ بھی وہ لے رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ جو صحیح ریبورٹنگ دے رہے ہوتے ہیں انٹرنٹ سے تصویریں لے کر سوشل میڈیا سے یہ بھی یہ اتنا بڑا پاور شو تھا رمضان میں عمران کھان نے جو طاقت شو کر دی ہے یہ تو آپ یہ سمجھئے کہ صحیح معنی قوم نے آئی ریفرینڈم دے دی اور انقلاب جسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی ہوا نہیں کہ عمران کھان نے تھکا تھکا کر مارے یہ سارے انتظار کرتے رہے اور بعد میں مقالیاں بھی دیتے رہے کہ یہ صورتحال اصل میں سارے مناظر بھی دکھا دیئے اور قوم کو بھی بتا دیا کہ میں نے الیکشن کی تیاری شروع کر لی ہے حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں